سٹیجز آف ہیومن ڈیویلپمنٹ کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں جب ہم ڈیویلپمنٹ گروتھ اور اس کی تمام فیکٹرز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سٹیجز آف ہیومن ڈیویلپمنٹ جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اب سٹیجز آف ہیومن ڈیویلپمنٹ جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو جب وہ ڈیویلپ کرتا ہے یا گرو کرتا ہے تو کچھ اس کے لیولز ہیں جن لیولز کے ساتھ ایک دم سے بچہ بڑا نہیں ہو جاتا ایک دم سے بچہ جو ہے وہ موٹا نہیں ہو جاتا ایک دم سے اس کا سائز نہیں انکریز ہوتا یا اس کا قدر نہیں بڑھ جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے ڈسپلن اور ایک پورے آرڈر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کو پروسس رکھا ہے تو اب سائیکالوجسٹ اور ایڈوکیشنس نے ان تمام لیولز کو جو انسان کے بڑھنے کی رفتار ہے اور اس کی جو ایک گرو کرنے کی سپیڈ ہے اور ڈیویلپمنٹ کی سپیڈ ہے اس کو کچھ سٹیجز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سٹیجز جو ہیں یہ کیا ہیں تو سب سے پہلے جو سٹیج ہے وہ ہے جی پری نیٹل پیریٹ ہے جو کہ کنسپشن سے بر تک ہے اور پری نیٹل پیریٹ جو ہے اس میں انسان جو ہے وہ اپنی ماں کا جو ہے ہیلتھ اس کے اوپر بڑی افیکٹ کرتی ہے کس طرح سے ہیلتی وی میں اس کی برث ہوئی ہے یہ بڑی افیکٹ کرتی ہے اور ساتھ میں ماں کی جو نیٹریشن ہے وہ بڑی افیکٹ کرتی ہے تو ہیلتی ماں ہیلتی بچہ جو ہے وہ میشہ اس کو برث دیتی ہے تو اس لیے یہاں پہ جو یہ چیزیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہیلتھ کے ساتھ اس کی پوری پرسنیلٹی کی جو ہے نا آگے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو اس لیے بعض وقت بچے جو ہیں وہ انڈر ویٹ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں یعنی انڈر ان کا جو نارمل ویٹ کا ایک ڈسٹیبیوشن کی ہوئی ہے ڈاکٹرز نے تو اب اس میں چونکہ وہ پہلے ہی ویک پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ایک اچھی فیزیکل بینگ دینے میں پیرنٹس کو بڑی تگو دو کرنی پڑتی ہے بعض وقت جو ہے ان کی آرگنز کی گروتھ ہی پوری نہیں ہوئی ہوتی اور آرگنز جو ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہی ان کی آرگنز کا پرابلم تو سوچئے اس نے اتنی لمبی زندگی جو ہے وہ ہیلتی کس طرح سے گزارنی ہے تو اس کے بعد جو سٹیج آتی ہے جی وہ انفینسی اور ٹوڈلر ہود ہے جو کہ بعد سے تین سال ہے یہ جو سٹیج ہے اس کے بارے میں یہ کانسپٹ ہے کہ یہ بڑی سپیڈی سٹیج اس کو کہا جاتا ہے جس میں بچے بڑی تیزی سے جو ہے وہ ہر چیز کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیج کہلاتی ہے کیونکہ اس سٹیج میں بچے جو ہیں وہ امیٹیٹ کرنا بڑا پسند کرتے ہیں اور اپنے پیرنٹس جو ہیں ان کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں تو جو دوسری سٹیج یہاں پہ ہے ہیمن ڈیویلپمنٹ کی یہ انفینسی اور ٹوڈلر ہود ہے اور بعض اوقات جو ہے اس کو دو سٹیجز میں بھی کچھ جو ایڈوکیشنیسٹ اور سیکالوجیسٹ انڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جس میں ارلی سٹیج کو انفینسی کہا جاتا ہے اور کوئی ٹوڈلر ہود جو ہے وہ اس کے بعد ہے ایک سال کے بعد تو بعض اوقات اس کو ایک سے تین سال ہی میں لیا جاتا ہے کیونکہ انفینسی میں وہ کہتے ہیں جی سینسری موٹر جو سٹیج ہے یعنی بچے اپنے سینسز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ریفلیکسز کے ساتھ جو ہے وہ لرن کرتے ہیں اور اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اس سٹیج میں اور ساتھ ہی ساتھ جو ورڈز ہیں اس کی لیمٹ زہیرہ الفاظ جو ہے وہ ان کا بڑی تیزی سے بڑھتا ہے اور اس کے بعد جو تیسری سٹیج ہے جی وہ ہے ارلی چائلڈھوڈ ج جو کہ تری ٹو سکس یئرز پہ جا کے ہوتی ہے اور اس کو بھی چائلڈھوڈ کو دو حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈ جیسے کیا ہوا ہے ارلی کے بعد ہے میڈل چائلڈھوڈ جو کہ سکس سے الیون یئرز ہیں تو بیسیکلی چائلڈھوڈ کی سٹیج جو ہے وہ ٹاڈلر ہوت کے بعد آتی ہے جس میں بچہ جو ہے اب اپنی بیبی بیبیش لک جو ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے تھوڑا سا اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک میچور لک آنا شروع ہوتی ہے بچے کی اور ابھی کہ میں جو ہے وہ ڈیپینڈنسی جو اس کی پیرنٹس کی ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ اچھل کود اور فیزیکل ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کرنا اسی طرح سے کریٹیوٹی اور بڑی گیمز کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنا کودنا اور ٹکنالوجی کا جیسے آج کل یوز ہے تو بچے ٹکنالوجی کے تھرو بھی بڑی گیمز میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو اس سٹیج پہ جو ہے ارلی چائلڈھوڈ تھری ٹو سکس یئرز میں بھی فیزیکل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں منٹل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں اور ایموشنل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے میڈل چائلڈھوڈ سکس ٹو ایلیون ہے تھوڑا سا بچہ اب ذرا مچور ہو جاتا ہے اب وہ اپنے بڑوں کو بھی دیکھنا شروع کرتا ہے ابزورف کرتا ان کو اچھی اور بری چیزوں کی جو ہے وہ فرق اس کو پتر لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو سٹیج آتی ہے وہ جی پیریڈ آف ایڈالسنس ہے جو کہ گیارہ سے بیس سال ہے اب یہ جو ایڈالسنس کا پیریڈ ہے یہ بھی پرابلمیٹک پیریڈ کہلاتا ہے اس کا ٹرانزشن ہے چائلڈھوڈ سے جو ہے اس میں ایڈالسنس میں اور اس میں چونکہ بڑی ایک وہ ہوتی ہے پرابلمیٹک اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سٹیبلیٹی نہیں بچوں کے اندر ہوتی نہ ان کے موڈ کی سٹیبلیٹی ہے نہ ان کی منٹل سٹیبلیٹی ہے نہ ان کی فیزیکل فیزیکل تو کیونکہ تبدیلی آ رہی ہے اس فیزیکل تبدیلی کے نتیجے میں منٹل چینجز بھی آ رہی ہوت ہوتی ہیں اور ان بچے چونکہ ان تبدیلیوں کے ساتھ فوری طور پر اجسمنٹ نہیں کر پاتے تو وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بڑی جلدی موڈ سوینگز بڑے کامن ہیں اس سٹیج کے اندر اس میں آگے جی پھر یانگ ایڈرٹ ہولڈ ہے جو کہ ٹوینٹی سے فورٹی ہے اس میں جو یہ اس سٹیج کے آکے بچے اپنے کریئرز جو ہیں اس کے بارے میں ڈیٹرمن ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم نے چوز کرنا ہے اپنی فیملی کس طرح سے بنانی ہے اور اس طرح کی جو سینز ہیں اس کے بارے میں آ جاتے ہیں اور یہ ایک مچور ایج آ جاتی ہے اس میں بچے لوجیکل ہو جاتے ہیں لوجک کے ساتھ اپنی زندگی کے جو ہیں وہ سینز کرتے ہیں پھر میڈل اڈلٹ ہود آ جاتی ہے فورٹی سے سکسٹی فائیو تو فورٹی سے سکسٹی فائیو میں بندہ جو ہے وہ اپنی کریئر کی اچیفمنٹس جو ہیں اس کو اس نے سٹارٹ کر لیا ہوتا ہے اور فورٹی سے سکسٹی فائیو کی طرف جب وہ جا رہا ہے تو اب چونکہ ڈیکلائن ہے اس کی فیزیکل جو کیپیسٹریز ہیں مین ایکولوجس اور ایڈیوکیشنس کا کہنا ہے کہ پچیس سال کے بعد انسان کا ڈیکلائن یا کچھ بیس بائیس کے بعد بھی کہتے ہیں شروع ہو جاتا ہے تو اب وہ والی ایکٹیونیس جو پہلے تھی بیس سے تیس والی وہ اب نہیں رہی اب انسان جو ہے وہ ریسٹ کرنا پسند کرتا ہے اور اپنی کیپیسٹریز جو ڈیکلائن کر رہی ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر اب سلو جو ہے اس کی سپیڈ ہو جاتی ہے اور گروت بھی جو ہے اس کی یہاں پہ روک گئی ہوتی ہے ڈی بعد پھر لیٹ اڈلٹوڈ آ جاتا جی سکسٹی فائی ویئرز جس کو ہم اول ایج کہتے ہیں اس سٹیج کے اپنے پرابلمز ہیں اس سٹیج کے اپنے ایشوز ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی ایک ڈیکلائن سٹیج ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا انوائرمنٹ کتنا ہیلتی اور پوزیٹیو رکھتے ہیں اور ان ساری سٹیجز کے ساتھ وہ کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو ایجسٹ کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک انسان نے ا کیا سٹیجز ایڈاپٹ کی ہیں اس کے مطابق انسان اپنی تمام سٹیجز کو بڑا سکسیسفولی جو ہے وہ اس سے گزر سکتا ہے